انسانی تاریخ نگاری کا یہ معمول رہا ہے کہ اس کے کئی بیانیے ہوا کرتے ہیں یہ بیانیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی خواہشات اور مفاداتی حقیقتوں کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں ویسے تو ان تاریخی بیانیوں پر تاریختان اور دانشور بحث کرتے ہیں اور اس پر اپنی آرہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں لیکن جب یہ تاریخی واقعات اور حقائق سیاسی بیانیوں کا حصہ بنتے ہیں تو پھر طاقت اور اقتدار کے حصول کے لیے ان کو منمرضی کے مطابق دھالنا عام سیاسی شعبدوں سے ایک ہے جب سے قومیت کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے ریاستیں اپنا وجود مضبوط کرنے کے لیے عموماً ایک قومی تشخص تشکیل دینے کی کوشش کرتی ہیں اور ان میں تاریخ کی ایسے قطر بیونت کی جاتی ہے کہ عوام کو یہ باور ہو جائے کہ آج سے ہی نہیں ماضی میں بھی تراکیبِ اناثر ایسی ہی رہی کہ اس ریاست کا وجود اور اس کا دوام ہی قدرت کا منشہ تھا اور پھر یہی قومیت پر مبنی تشخص کی خلاف ورزی فرد کے لیے جرم قرار پاتی ہے اکثر یہ واردات وہاں ڈالی جاتی ہے جہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے تنبو پر مبنی قومی دھانچے کی نفی اور یک شناختی معاشرتی دھانچہ کھڑا کرنا مقصود ہو پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے جہاں تاریخ کو کانٹ چھانٹ کر بے سروپا اور غیر صحت مندانہ طور پر صرف اس لیے پیش کیا گیا کہ ریاست کے قیام اور شناخت کا تاریخی جواز مل سکے پاکستانی قومی تشخص میں پاکستان کا خواب دیکھنے کا بنیادی کام اللہ مائک پال سے منصوب ہے وہ فکر پاکستان نے 29 دسمبر 1930 کو اللہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو خطبہ دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ قطن منصفانہ ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلم انڈیا قائم کیا جائے میں دیکھنا پسند کروں گا کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں زم کر دیا جائے مجھے یوں لگتا ہے کہ سیلف گورمنٹ خواہی سلطنت برطانیہ کے اندر ہو یا سلطنت برطانیہ کے باہر اور ایک مربوط شمال مغربی ہندی مسلم ریاست کی تشکیل بلاخر مسلمانوں کی یا کم از کم شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کی تقدیر ٹھہرے گی اقبال کے اس تصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا تصور اس میں دیا گیا تھا دوسری جانب ایسے محققین اور تاریخ پاکستان کے ماہرین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اس خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کسی آزاد اور خودمختار اسلامی مملکت کا تصور نہیں پیش کیا گیا تھا بلکہ ایک دھیلے ڈھالے وفاق کے اندر ایک مسلم ریاست کا تصور دیا گیا تھا اس میں آسام کے مسلم اکثریتی علاقوں بنگال اور کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن اس حوالے سے ایک اور دلچسپ اور چشم کشا انکشاف سینئر صحافی سجاد ازر نے اپنے دی انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے لکھے گئے کولم میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تصور علامہ اقبال سے پہلے کانگریس کے رہنما لالا لاجپت رائے نے دیا تھا انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اززاہد چودری میں درج ہے کہ لالا لاجپت رائے نے انیس سو چوبیس میں لاہور کے ایک اخبار ٹریبیون میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں پہلی مرتبہ برے سغیر کی فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا اس کے مطابق مسلمانوں کی چار ریاستیں ہوں گی سوبہ سرحد، مغربی پنجاب، سندھ اور مشرقی بنگال اگر ہندوستان کے کسی اور علاقے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد یک جا ہو کر ان کا سوبہ بن سکے تو ان کی بھی اسی طرح تشکیل ہونی چاہیے لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ متحدہ ہندوستان نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان واضح طور پر مسلم انڈیا اور غیر مسلم انڈیا میں تقسیم ہوگا اس منصوبے میں بلوچستان کا ذکر نہیں تھا یہ حقیقت دلچسپی سے خالی نہیں کہ انیس سو سنتالس میں جو پاکستان وجود میں آیا وہ لالا لاجپت رائے کے منصوبے کے ان مطابق تھا اس لیے ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ تصور پاکستان کا ابتدائی خالق علامہ اقبال نہیں بلکہ آریا سماج کا ایک ہندو رہنما لالا لاجپت رائے تھا سجاد حضر نے لالا لاجپت رائے کا تعرف کرواتے ہوئے لکھا ہے کہ لالا لاجپت رائے کی کتاب ینگ انڈیا مطبوعہ انیس سو سولہ میں مصنف کے تعرف کے طور پر لکھا ہے کہ لالا لاجپت رائے اٹھارہ سو پیسٹھ میں پیدا ہوئے لاہور میں وقالت کی اور پھر آریا سماج سے منسلک ہو گئے انہوں نے لاہور سے ہفت روزہ پنجابی آریا گزت جیسے اخبارات شروع کیے انیس سو چودہ میں وہ وقالت ترک کر کے ہندوستان کی ازادی کی تحریک میں شامل ہو گئے انہیں انگریز حکومت کی مخالفت کے باعث کئی بار پابندے سلاسل کیا گیا انیس سو سترہ میں انہیں خفیہ طور پر غیب کر کے بربا میں چھ ماہ تک قید رکھا گیا ان پر غداری اور بغاوت کا الزام تھا مگر بعد ازائیں انہیں بری کر دیا گیا پہلی جنگ عظیم کے دوران وہ امریکہ چلے گئے جہاں ہندوستان کی آزادی کے لیے بتیس صفحات پر مشتمل ایک دستاویس تیار کی جسے امریکی سینٹ میں بحث کے لیے منظور کر دیا گیا انیس سو انیس میں واپس انڈیا آئے انیس سو بیس میں انہیں کلکتہ میں انڈیا نیشنل کانگرس کا صدر منتخب کر لیا گیا انیس سو اکیس سے انیس سو تئیس کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا یہی وہ زمانہ تھا جب انہوں نے یہ تصور پیش کیا سجاد ازر نے لکھا کہ علامہ اقبال کے خطوے علاہباد سے پہلے تیس دسمبر انیس سو انتیس کو مسلم لیگ کے رہنما نواب سلفکار علی خان شمالی ہند اور مشرقی بنگال میں ایک مسلم صوبے کے قیام کی بات کر چکے تھے لیکن مسلمانوں کے لیے ایک وطن کا تصور سب سے پہلے لالا لاجپت رائے نہیں دیا تھا اس حوالے سے کولم میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تحریک پاکستان کے نامور رہنما ایم ای ایچ اسفہانی وہ حوالہ زندہ رود از ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی لکھا ہے کہ بلا شبال لامہ اقبال کی فکر شائری اور خطوات اس سے امتشارہ کرتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلم ریاست کے تصور کے خالق تحریک کو مسک کرنے کے محتراتف ہے